جی اسلام علیکم ہمارے ساتھ ہیں شہنی مبشر یہ ہیں کوریا سے اور یہ مجھ سے آج ان کا پہلا سیشن ہے لیکن یہ بتا رہی ہیں کہ بہت عرصے سے فالو کر رہی تھی مجھے اور ان کی ہزبینڈ اور ان کی فیملی کوریا میں رہتی ہے ان کی ہزبینڈ بزنس کرتے ہیں اور یہ خود بھی کچھ اپنا کام بغیرہ کرتے ہیں سٹاکس میں ان کی دلچسپی کافی ہے اچھے سٹاک پک کرتی ہیں جنہوں نے مجھے اپنا جو پورٹفولیو وغیرہ دکھایا تو وہ it was quite good ایک دو اس میں چینجز تھیں جو میں نے سیجیسٹ کی جو ضروری تھی i hope کہ یہ اب اور زیادہ empowered ہو کے اور زیادہ پہلے سے بہتر کام کریں گی تو کیسا رہا آپ کسی شیئر کو ہم نہیں نام لیتے وہ نام ہم اس لیے نہیں لیتے جیسے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ایک شیئر جس میں سے میں نے quit کیا تھا آپ نے وہ لیا ہوا تھا میں نے وجہ بتائی وہ اگر فرام ہم discuss کریں نا کل ہم quit کر جائیں تو لوگوں کو نقصان ہوتا ہے تو میں اس چیز سے بہت ڈرتا ہوں کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے جو بھی جس کو بھی ہو فائدہ ہو اس لیے میں شیئر discuss نہیں کرتا لوگ بتا نہیں اس کی کیا reason سمجھتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں جو reason سمجھتے ہیں میں discuss online اس لیے نہیں کرتا تو کیا سر آپ کو session کچھ آپ کی knowledge میں اضافہ ہوا بہت اضافہ ہوا سر thank you so much you are always always welcome اچھا شہنین جو ہیں ان کو میں نے ایک اور suggestion بھی دی ہے وہ جی ای ایس کیونکہ میرے دل کے بڑے قریب ہے میرے students کی company ہے اور میں ہی ان کا consultant ہوں کافی آتا کئی معاملات میں ان کا کرتا در تائی میں ہوں تو یہ اور ان کے husband بڑے well placed ہیں کوریا میں تو میں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ they can be our overseas director they will soon have a meeting with faraz صاحب the CEO آپ لوگ جو پاکستان میں ہیں لاہور میں ہیں وہ فراز کو آفس میں جا کے مل سکتے ہیں جو اسلام آباد میں ہیں we have an office in اسلام آباد محمور صاحب is the director in اسلام آباد جو لوگ پشاور میں ہیں they can go and see سجاد صاحب he is also a director میں اس ویڈیو کے نیچے بھی ان کے number لگا دیتا ہوں ویسے آپ جو ہے جی آئی ایس کے numbers میں نے بہت بار share کی ہوئے ہیں میرے social media پہ تو آپ وہ وہاں سے لے سکتے ہیں اور فراہ صاحب کو مل سکتے ہیں ان کے office کا جو ہے وہ جو آپ کا google map ہے وہ بھی attached ہے it is lahore in lahore پی آئی اے روڈ کے اوپر ہے بہت اچھا office ہے اور وہاں پہ بہت سے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے ہم students کو بھی مزید invite کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور join کریں عید کے بعد میں خود meet up کر رہا ہوں میں خود بھی وہاں آ رہا ہوں وہاں پہ registration کے لیے آج کا line open ہے آپ فراہ صاحب کے whatsapp number کے اوپر ہم لوگ جو whatsapp numbers ہیں وہ میرے جو numbers ہیں میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو clear کر دوں ہم کہا رہے اتنے فارق لوگ ہیں اپنے whatsapp آپ پہ دیکھ دیں ایک تو میرا اصل number کسی کے پاس بھی نہیں ہے جو سوائے میری family کے میرے بچوں کے میں telephone attend نہیں کرتا سوائے اس phone کے باقی میرے whatsapp پانچ بندے handle کر رہے ہیں پانچ بندوں کی team ہے جو different devices سے میرے جو whatsapp ان کو handle کرتی ہے ان میں سے پھر جو important messages مجھے کہتے ہیں سر اس کو در آپ دیکھ لیں وہ highlighted messages کو میں reply کر دے تو آواز خود باقی وہ team دیکھ رہی ہوتی ہے اسی طرح فراز کا جو message ہے وہ بھی whatsapp وہ بھی اس کی اس کا پی اے اور اس کی team دیکھ رہی ہوتی ہے اور ایسے ہی ہم نے میں نے جب یہ company شروع کروائی تھی تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ یار یہ ایک بندے کے بس کا کام نہیں ہوتا ایک نے messages دیکھنا تو وہ بندے آپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو important ہوتا ہے اس کو پھر وہ آپ کو فوراں کہتے ہیں کہ immediately reply کر دیں so freely آپ لوگ 24 گھنٹے ہیں ہماری لائنوں کے اوپر whatsapp کر سکتے ہیں جی اے ایس کے لیے آپ نے جی اے ایس والوں کی لائنوں پر کرنا ہے کیونکہ میرا staff جو اس کے پہلے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں صریح آپ کے whatsapp ہم سے handle نہیں ہو رہے تو وہ اگر وہ بھی ادھر آ گیا تو وہ تو traffic اتنی ہو جائے گی کہ وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہمارے لئے تو اس لیے کہ بعض بچے گستاخی بھی کر دیتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بارش کی قطروں کی طرح whatsapp کیسے گر رہے ہوتے ہیں ہم اگر ان کو count کرنے لگیں تو میرا خیال ہے ہم انہیں count نہیں کر سکتے تو میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک بار میں شاہ صاحب کے پاس بیٹھا ہوں تھا قاسم علی شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں تو بیٹھے بیٹھے تیرہ سو کچھ میسیج انہیں آ چکے تھے اس وقت تک ہم بیٹھے دیکھنے لگ پڑے کہ فون پر کس پیڈ سے میسیج ان کے آ رہے ہیں تو یہ مطلب اللہ کی میربانی ہوتی ہے یہ کوئی میں یہ نہیں خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کو بات کر رہا ہے لیکن پلیز آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم ریپلائی کر سکتے ہیں تو شینی کو میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک تو پاکستانیوں کو وہ میسیج دینا چاہیے دیں اور ان کو میں نے کہا 1960 سے آن ورڈز یہ ہائیلائٹس کورین اسٹری کی اور آج جتنے لوگ یہ دیکھیں ساؤتھ کوریا کی بات کر رہا ہوں اس کو پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی اور ہمارے حالات کوئی مختلف نہیں تھے کوریا کو نکالنے والی کمپنیاں جیسے انڈیا میں میں کہتا ہوں کہ امبانیز کا بہت بڑا نام ہے ٹاٹاز کا بہت بڑا رول ہے سامسنگ کا بہت بڑا رول ہے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ آف ڈی کورین ایکسپورٹس آر سامسنگ پروڈکٹس سامسنگ ایز آلوٹ ٹو ڈو آہ وید کوریا اور ان بیلڈنگ کوریا تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے باقی تو اللہ تعالی آہ مدد کرنے والا ہے کہ جی ای ای ایس کو ہم اس لیبل کے اوپر لے کر جہاں ایک ارب روپے کا ابھی ہم نے پلج کر لیا ہوا ہے ہمارا سٹاف کا ہماری پلننگ پیپر پہ ہوئی ہوئی ہے ابھی تو ہم پہلے پچاس آئر کر رہے ہیں پھر پانچسو کی طرف جائیں گے تو سٹاف بھی ہم آئر کر رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر ہم ایک بڑا نام بنائیں ایک بڑی کمپنی بنائیں باقی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے ہمارے ساتھ سجاد صاحب ہے ان کا بیس سال سے زیادہ ایکسپیرینس ہے ہمارا جو سی اوہ فراز اس کے پندرہ سال سے زیادہ چار ملکوں میں ڈیبرسی فائیڈ بزنس کرنے کا ایکسپیرینس ہے دوبائی میں سعودی عربیہ میں آزربائی جان میں اور کینیڈا میں he also has a residency of کینیڈا and آزربائی جان as well تو بڑی سٹرونگ ٹیم ہے اور کوشش ہے کہ اس کو آگے لے کے چلے شینی if you want to add anything to it or you want to give any message to پاکستانی please go ahead جس سے پہلے تو دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جی آئی آئی آئیس کے پروجیکٹس کو کامیابی دیں اور ہمیں جو آپ نے اوفر کیا اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آگے راستے آسان کریں آمین دوسرا یہ کہ پاکستانی پاکستانیوں کے لیے میں خواتین سے کو ضرور ایک ایڈوائز کر رہا چاہوں گی جتنے بھی دیکھ رہے ہیں لڑکیاں بچیاں خواتین کہ بیز مرد اور عورت دونوں پر حلال ہے رسٹ رسٹ حلال فرض ہے دونوں پر کمانا تو آپ بوجھ مت بنیں اور فائنینشل ڈیپینڈنسی صرف ہزمن کے اپنے ڈال کے رکھیں خود بھی کچھ کرنے کی پیس کوشش کریں اور سٹاک ایکسچینج ایک ایسا کام ہے کہ جس کے لیے آپ کو گھر سے باہر بھی نہیں جانا ہے آپ کو کہیں مارے مارے نہیں گھومنا ہے پار نہیں ہونا ہے تو تھوڑا بہت ضرور شروع کرنے کی کوشش کریں بہت چھوٹی سی اماؤن سے آپ اسٹارٹ لے سکتے اور سیکھ سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں اس میں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک اکاونٹ کو ہونا ہے اور سیکھنا ہے اور کرنے کی کوشش کرنے تو خود کو فیل کرائیں کہ you can become a business man or business woman young man you want to be a part of conversation یہ چھوٹا بیٹا ہے ان کا جی مشہاللہ بڑا بیٹا 16 years کا ہے یہ شینی صاحبہ جو ہے she's also like my sister she's also like my daughter کوئی ایسی بات نہیں ہے جو استاد ہوتا ہے اس سے جس عمر کا بندہ بھی سیکھنے آئے مجھ سے عمر میں جو بڑی ہیں میں تو ان کو بھی یہ کہہ دیتا ہوں جب وہ میرے پاس آتی ہیں یہ تو خردوش definitely بہت چھوٹی ہیں میں انہیں بھی کہہ دیتا ہوں you are like my daughter کہ میں ویسے ہی آپ کو سکھاتا ہوں جیسے میری بچیاں کسی کے پاس سیکھنے جائیں تو وہ نے سکھائے تو یہ ان سے جو میں impressed ہوا ہوں یہ مطلب purely housewife ہیں اور committed ہیں اپنی فیملی کے ساتھ لیکن ان کا شوق جو تھا انہوں نے جب مجھے approach کیا session کے لیے تو voice message جو بیجا تو اکثر voice messages مجھے forward کرتے ہیں سارے میں سنتا ہوں جو team ہے میری تو اس میں ان کا passion دیکھا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار یہ اور انہوں نے آج یہ بڑی خوبصورت بات کیا یہ وہ بات ہے جو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں جو اور میں اپنی بیٹیوں کو بھی کہتا ہوں کہ یار یہ جو جن کا نام وہ ہے بیکپورٹ سا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یار یہ اچھرے میں یار جو جو لڑکیاں ہوتی ہیں کہ جی انہوں نے ہنڈی روٹی کرنی ہے انہوں نے بچے پیدا کرنی ہے this is the dumbest thing to do عورت بھی اللہ کی تخلیق ہے خواتین آج کے دور میں برابر ان کو لوڈ لینا چاہیے ان کو برابر طریقے سے کام کرنا چاہیے میں پاکستان کی کسی پولیٹیشن کا نہیں میں نیوزیلینڈ کی پرائیم نیسٹر کا نام آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ میں بڑا امپریس ہوں ان سے ان کی پرفارمنس بڑی زبردست رہی ہے پاکستان کا اس لیے نہیں کہتا کہ وہ مجھے فوراں اس کسی پارٹی سے منصوب کرنا شروع کر دیں گے میرے نزدیک تو جو کوئی میں تو وہ مانتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جو بہیمان ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں جس نے بہیمان نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں تو اس سے آپ سمجھ لیں میری پولیٹیکل چوئیس کیا ہوگی تو میں تو زیادہ تار تو ہم میں سے ہی نہیں تو میری کوئی پولیٹیکل چوئیس نہیں ہے میری ساری چوئیس بزنس چوئیس ہیں کہ میں بزنس کے اوپر فوکس کروں ریز کے علال کماؤں اور خمانہ سے کھاؤں تو خواتین نے بڑے بڑے کام کی ہیں تب ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نیوزیلین کی پرائم مینسٹر کو آپ سرچ کر لیں ان کی بڑی عالی پرفارمنس رہی ہے one of the best پرائم مینسٹر کے دور پہ تو آپ عورتیں سب کچھ کر سکتی ہیں اور آج کے دور میں with this digital age e-commerce and the things like that you can do wonders from your bedroom from your home from the privacy of your house you need not آپ کو بسوں میں جا گے دکھے کھانے کی ضرورتی نہیں ہے تو آپ اپنے ایک موبائل ٹیلی فون اور ایک یہ انٹرنیٹ کنیکشن آپ کو دنیا سے کنیکٹ کر دیتا ہے you can go anywhere تو میں امید کرتا ہوں کہ شہنی صاحبہ جو ہیں یہ جی ایس کے لیے بھی بہتری لے کر آئیں گی کیونکہ وہ میرے شاگردی ایک ٹیم ہے اور یہ بھی میری اس میں شاگرد ایک شامل ہو جائیں گی تو مجھے بڑی مجھے لگتا ہے کہ اس میں شیئرونڈر بھی سارے میرے شاگردی ہونے ہیں جو مجھے نظر آرہا ہے جس طریقے سے وہ ہی ہوں گے وہ ہوں گے تبدیلی آئے گی تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ کرے گا تبدیلی آئے گی اور بزنس میں تبدیلی آئے گی ہمیشہ بزنس سے ہی ملک گروہ کرتی ہیں یہ جو تھوڑی سی تعداد میں جو لوگ ہیں جن سے جن سے اتنے اسلامی ملک اور لوگ ڈرے بیٹھی ہیں اس لیے کہ ان کے پاس جدت ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے اب یہ ہمارے دین کے مطابق شاید پیپل دونٹ لائک دا ریلیجن جو یہ دوسرے ملک میں لوگ فالو کر رہے ہیں لیکن یہ ان کی ترقی دیکھتی ہوں گی یہ ان کی چیزیں دیکھتے ہوں گی تو اب وہ وقت ہے کہ آپ سیکھیں چائنہ سے سیکھیں جاپان سے سیکھیں کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں اور ایک لٹر دودھ خالص نہیں ملتا اور جاپان میں چلے جائیں تو چور نہیں ملتا جاپان میں صرف قدو کھانا عدیس نہیں ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں جس نے چوری کی وہ ہم میں سے نہیں چور کا ہاتھ کٹنے کا حکم ہے تو وہ انور مقصود ساتھ ملاق میں کہتے ہیں کہ اچھا میں اگر پرائیم میریسٹر ہوتا تو سب کو معاف کرتے کیونکہ نائیٹی پرسن لوگ کا ایک آتھ کر جاتا تو یہ ناوٹ یہ ناوٹ یہ ناوٹ فوکس آن ارنیگ ہاں بھائی آپ کو جلدی ہے آپ بھی آجاؤ آجاؤ پاکستان چکر لگاؤ ہاں جی when the last time you visited پاکستان gentleman january sir this year 24 sir 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 آچھا نہیں ہم sir نہیں بولتے ہم کچھ اور بول دیں گے اس سے آپ خوش ہو لینی آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیں take care اور دوست sir آپ ہیں وہ ضرور اس بزنس کو سکھیں ہم تو یہی میسیج دیں گے sir میں already share کر چکی میری دو بہنیں جو ہیں sisters وہ already in ہیں very good آپ نے جو کچھ آپ نے جو کچھ مجھ سے سکھا ہے ان کو آپ سکھائیں تو ان کے اوپر میں اپنے سب سپرنٹس کو کہتا ہوں free of cost آپ لوگوں کو سکھائیں کوئی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہ کام کریں میرے تھوڑا کریں برکروں سے نہ سکھئے خدارہ اور جو ٹیکنیکل ٹراب کرنے والے بیٹھے ہوئے ان سے مت سکھیں proper investment سکھیں value investment اور وہ کتابیں ان کو ویسی زبانی یاد تھی میں نے اتنی بار بتائی ہیں آپ میری آپ کو سمجھ نہیں آپ انٹیلیجن انویسٹر لے لیں سیکیورٹی انیلیسز لے لیں ان کتابوں کو پڑھیں اس کے مطابق اپنی سٹیٹیجی بنائیں خوش رہے اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک خدا حافظ پاکستان زندہ بات